موسیقی ہم دشمنوں کا ایک اور وار کوئٹا کے علاقے چکی شہوانی میں پولیس چوکی پر فائرنگ حملے میں تین اہلکار شہید واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو اپنے گھرے میں لے لیا موسیقی پاکستان کی جانب سے قدر میں فوجی دستوں کی تیاراتی کی خبروں کی تردید ترجمان دفتر خاجہ نفیز زکریہ کہتے ہیں غیر ملکی میڈیا کے خبریں منگڑت اور بے بریاد ہیں ایسی جھوٹی خبریں ایک مقصود گھناؤنی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان اور خلیجی مسلم مبارک کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے سعودی عرب اور قطر کا تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا سعودی عرب کی قطری شہریوں پر مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی قطر کی حمایت میں ترکی کے بعد ایران بھی میدان میں آ گیا ایران نے خوراک سے بھرے پانچ جہاد قطر اوانہ کر دیئے ترکی میں سعودی سفارت خانے کے سامنے قطر کی حمایت میں مظاہرے منامہ لیگز تحقیقات وزیر آزم کے صاحب زادہ حسین نواز کی تصویر کیوں اور کیسے منظر عام پر آئی جی آئی ٹی نے جواب تیار کر لیا کل سپریم کورٹ میں جمع کر آیا جائے گا تصویر لیگز سے متعلق حسین نواز نے سپریم کورٹ میں درخواست دار کی تھی سیاسی گرمہ گرمی میں تاہر القادری کی دھوان دھار انٹری وطن واپسی پر حکومت پر سخت پنقید جی آئی ٹی کو نون لیکہ الیکشن صلق قرار دے دیا کہتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جی آئی ٹی کی تحقیقات ڈراما ہے کوئی خیر کی توقع نہیں جی آئی ٹی سے کوئی خیر کی توقع نہیں شدید گرمی کے بعد بارش اور توفان رحمت کے بجائے زحمت بن گئی کئی شہروں میں ہر طرف تباہی دیواریں، چھتیں، درخت، بجھنی، گتنے کے واقعات حلاکتوں کی تعداد بائیس ہو گئی درجلوں زخمی اسپتال مندقے پنجاب کے مختلف شہروں میں اگلے چوبیس گھنسے کے دوران بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 38 سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان راولپنڈی، گجوانوالا، فیصل آباد اور ساہیوال میں آج بھی بارش ہو سکتی ہے دفعہ 144 کا نفاز ہوا کا جھونکا محکمہ داخلہ کی پابندی بھی کچھ کام نہ کر سکی کر آج جی کے مختلف علاقوں میں کھلونا ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا سلسلات ہم نہیں سکا آئی جی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، وزرد داخلہ سندھ سہیل انورسیال نے واضح کر دیا کہتے ہیں آئی جی اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی نشاندہ ہی کرے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہے نون لیگ ہر ادارے کو تباہ کرنے پر تولی ہے تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتقابات، ووٹنگ کا بازابتہ آغاز انصاف اور احتساب پینل کے مدواروں میں سخت مقابلہ جاری 25 لاکھ برکس کے حقے رائے دہی کے لیے پولنگ کل پل نصف شب تک جاری رہے گی ہراشی میں مائیک علاچی روڈ پر دو افرار ندی میں ڈوب گئے دونوں لاشے پانی سے نکال لی گئی امدادی سرگرمیوں میں شہریوں کے علاوہ پاک بہریہ کے بہتا خوروں نے حصہ لیا تمزان المبارک کے دوران کراجی والوں کو لوٹ شیڈنگ سے چھٹکارہ نہیں مل سکا سہری اندھیرے میں اور افتاری بخیر بجلی کرنے پر مجبور امٹی خان روڈ اور سلطان آباز سمیت کے علاقوں میں غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ سے شہری مشکلات کا شکار بھکر اور دریاخان کے سہرات سے اتنے والے ریت کی توفان سے خوف و حیرات پھیل گیا خوف زداد شہریوں کی استغفار مسادق میں شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کے لیے اعلانات ہوتے رہے کیمپنز ٹرافی کا ایور دلچسپ برخلے میں داخل بڑے مقابلے میں ساوٹ افریقہ کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری آنس کمیش دونوں ٹیمیں کے لیے اہم جیترے والے ٹیم سکندر جہاری واپسی کا ٹکٹ کٹوارے گی رینچئرڈ سکل سر لنکا کے خلاف سیمی فائرل میں رسائی کی جنگ لڑیں گے نائنٹی ٹو نیوز ایک بار پھر بے بس پاکستانی کی آواز بن گیا سعودی عرب میں حادثے کا شکار غفار امداد کا منتظر مدینہ منورہ میں پاکستانی سے فارٹی حملے نے جندہ سے رابطہ کرنے کا کہہ کر تھرکا دیا ای آئی نے پاکستان بھیجوانے کے لیے چودہ سو ریال مانگ دیئے دائش کا سربراہ ابو بکر بغدادی فضائی حملے میں حلاق برشتانوی میڈیا کا دعوی ریپورٹ کے مطابق بغدادی کے شام میں مارے جانے کی اطلاع شام کے سرکاری ٹی وی نے دی ہے اور فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ووٹرز اپنے منتخب نمائنوں کے حق میں ووٹ تاسٹ کر رہی ہیں فرانسی سی صدر امینویل میکرون کی گزشتہ سال بننے والی پارٹی کی کامیابی متوقع موسیقی